میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں احمد و نصلي على رسولِهِ الكریب اما بعد موضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ وعندہو اجر نظیم صدق اللہ لزیم بزرگان محترم اور عزیز دوستو ہم انسانوں کی پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے اور اس مقصد کے تئی بارہا باہمی مذاکرات ایک دوسرے کی آپسی گفتگو مسجد کے محراب اور ممبر سے یہ یاد دیانی کرائی جاتی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آ کر کے اپنے مقصد کو بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ شخص جو اپنے مقصد کو پورا کر کے دنیا سے جائے وہ کامیاب اور وہ شخص جو دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائے اور جانوروں کی طرح زندگی گزار کر کے اس دنیا سے جائے وہ اپنے وہ ناکام کھانا کمانا اپنی ضروریات کا پورا کرنا یہ صرف ہمارا ہی نہیں ہر مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے صرف کھا لینا آرام کر لینا کما لینا اپنی ضرورتیں پوری کر لینا یہ ہمارے آنے کا مقصد نہیں ہے کھانا مقصد حیات نہیں ضرورت زندگی سونا ضرورت زندگی ہے کمانا ضرورت زندگی ہے یہ مقصد زندگی نہیں ہے مقصد حیات نہیں ہے ہم لوگوں کو ان دونوں میں فرق سمجھ لینا چاہیے کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ضرورت کو مقصد سمجھ لیا ہے اور زندگی کا جو مقصد سا وہ ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا ہے یہی بات قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمائی کہ کل نفس زائقت الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کی تمہیں جزا اور بدلہ دے گا فَمَنْزُخْزِهَا عَنِ النَّارِ جس شخص کو اللہ پاک نے جہنم سے دوری دے دی نجات دے دی وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازُ اور اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیا وہ شخص سے کامیاب ہو گیا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامن اللہ رب العالمین کا ارشاد بلکل برحق ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کی جدہ نہیں ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اور ہم لوگ یہاں آنے کے بعد زندگی کے مقصد کو بھول کر کے زندگی کی ضرورت کو اپنا مقصد سمجھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے ساتھ ہی کمانا کاروبار پر جانا ضروریات زندگی کا مہیا کرنا یہی ہمارا کام ہوتا ہے اور اسی سے ہم لوگ جڑے رہتے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم دنیا میں آ کر کے اس طرح زندگی گزارے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل بھی ہو اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پہروی بھی ہو اس طرح ہماری زندگی گزرے اور رات میں جب ہم سونے لگیں تو اپنے دن بھر کے معمولات کا جائزہ لے کر کے فیصلہ کر کے ہم سوئیں کہ ہم نے آج اپنی زندگی کے مقصد کو پیشے نظر رکھا تھا یا اسے بھول کر کے ہم ضرورت کو مقصد سمجھ کر کے زندگی گزارتے رہیں یہ احتساب روزانہ ہمیں کرنا چاہیے کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک میں نے کیا کیا صرف کمانا کھانا گھومنا پھرنا خوشی غموں میں شرکت کرنا یہی میں نے کیا یا میں نے اپنی آخرت بنانے کے لیے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے کچھ کیا یا نہیں یہ جائزہ لینا روز کے معمولات کو دیکھ کر کے فیصلہ اور نتیجے تک پہنچنا کہ آج کا دن ہمارے لیے دنیا کے لیے تھا یا آخرت کے لیے تھا اگر آپ اور ہم یہ کرنے لگے تو ہمیں آخرت کی زندگی بنانا آسان ہو جائے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنی غفلت میں ہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ دن میں ہم نے کیا 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 نہیں کیا اور کل ہمیں کیا کرنا ہے اس تعلق سے کوئی ہمارے پاس پروگرام نہیں ہوتا یہ وہ زندگی ہے جو جانوروں کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک وہی کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اولائکا کل انعام بلہم اضل کہ یہ انسان جن کو ہم نے مکلک بنایا تھا جن کو ایمان قبول کرنا ذمہ داری دی تھی آج اگر وہ اس سے غافل رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں صرف کھانا کمانا اور آرام کرنا اور ضروریات زندگی کا پورا کرنا یہی ان کا مقصد ہے تو یہ جانوروں سے بتر ہے جانور بھی یہی کرتا ہے جانوروں میں ہمیں پھر فرق کیا رہا اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کل کے درس قرآن میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے ہمیں مکلک بنایا اور اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت دی جنت اور جہنم اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے دوسری کسی مخلوق کے لیے نہیں بنائی اور دوسری مخلوقات کو اللہ نے مکلک نہیں کیا دنیا میں اگر انہوں نے آنے کے بعد اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد وہ پورا کر لیتے کھانا ضرورت پوری کرنا اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنا بس ان کا کام یہی ہے وہ کمانے کے مکلف نہیں ہے اللہ ان کو بغیر سبب کے روزی دیتا ہے اور ان کو اللہ نے دنیا کی رونک اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں پر ہم سواری کرتے ہیں ان جانوروں کو ہم زبا کرتے ہیں اور اسے اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور بھی جو ضروریات ہیں ان سے ہم پوری کرتے ہیں اور وہ اف بھی نہیں کرتے وہ اف بھی نہیں کرتے کہ تم کیا کر رہے ہو کبھی کسی سے سنا اپنے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے حق کے اعتراض دیا ہو اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے ان مخلوقات نے اگر اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی انہیں میدان محشر میں بلا کر کے ان کا معاملہ برابر سرابر کر کے ان کو مٹی بنا دیا جائے گا نہ ان کے لیے ٹھکانا جنت ہے نہ جہنم ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ٹھکانا جنت ہے جہنم ہے اللہ نے جنت ہمارے لیے اور جہنم بھی بنائی انسانوں کے لیے یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے اور یہی بھول کر کے یا غافل رہ کر کے یا نظر انداز کر کے ہم زندگی گزارتے دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے اپنی آخرت بنانا میں نے بارہا یہ بات کہی کہ اللہ پاک نصیب بنائے ہیں اور اللہ نے جس کے لیے جو نصیب اور مقدر بنا دیا وہی اس کو ملے گا ہمیں پتہ نہیں ہے جد و جہد کرنا کوشش کرنا ہمارا کام ہے ہم کرتے ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے ملتا وہی ہے جو اللہ نے آپ کے ہمارے نصیب میں لکھ رکھا ہے اگر انسانوں کے اختیار میں اپنی دنیا بنانا ہوتا تو آپ سوچو دنیا میں کوئی اندھا ہوتا کوئی لملہ ہوتا کوئی پاغن ہوتا کوئی بہرہ گونگا ہوتا کوئی اپاہیج اور معذور ہوتا کوئی کالا ہوتا کوئی عائبدار ہوتا کوئی غریب اور موتاج کلاس ہوتا نہیں ہوتا ہم اپنا نصیب اپنے ہاتھ سے بنا دی ہم اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھ سے بناتے اپنی اولاد کے لیے انسان اپنے دل میں کتنا درد رکھتا ہے ہر انسان کی زبان پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ بات آتی ہے کہ میں کماتا ہوں تو کس کے لیے اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے کماتا ہوں جب یہ سوچ اور جذبہ ہے تو ہم اپنی اولاد کا نصیب کیسا بناتے لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نصیب اللہ پاک بناتے دنیا بنانا دنیا بگاڑنا ہمارے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھا ورنہ کائنات کا یہ نظام چلتا نہیں کوئی بھی طاقتور اٹھتا بگاڑنے پہ آتا سب تہس نہس کر دیتا اللہ نے اختیار نہیں دیا یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کی پیدا کی ہوئی کائنات ہے وہ اس کا خالق ہے مالک ہے اور وہی اس کا جو ہے پاننہار ہے وہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں وہ ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہمیں اللہ نے دنیا بنانے کے لیے نئی بھیجا آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے اور یہ ذمہ داری دی ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دی اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہم میں کا ہر ایک دوسروں کے تئی ذمہ دار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے کس کا اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا شماج کا ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ پاک پوچھیں گے تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کس حد تک پوری کی ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی صرف بچوں کے لیے کمانا بچوں کو اچھے کچھے کپڑے دلا دینا اچھی سواری دلا دینا اچھے سامان دلوا دینا اچھا مکان بنا کر کے دے دینا یہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں انہیں سچا پکا مسلمان بنائیں اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائے اچھے اخلاق کی تعلیم دے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور جانوروں کے بچے جس طرح بڑے ہوتے ہیں انسانوں کے بچوں کی پرورش ایسے نہیں ہوتی جانور بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کرتے ہیں جانور بھی اپنے بچوں کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں اگر وہی کام ہم نے کیا تو کون سا نیا کام کیا یہ کام تو سب کرتے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان کی اسلام کی اچھے اخلاق کی تعلیم دیں ہم اپنے بچوں کی جہاں دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں وہی ہم دنیا سے زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر کریں آپ یقین مانو کل قیامت کے دن یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ہم نے ان کی آخرت بنانے کے لیے اگر فکر نہیں کی ہوگی محنت اور جد و جہد نہیں کی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہمارا دامن پکڑیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں ان کی گوگ میں ڈالا تھا یہ ماباک تھے ہمارے ان کی ذمہ داری تھی ہمیں اللہ کی شناخت اور پہچان کرواتے نبی کی پہچان کرواتے اچھی تعلیم اچھے اخلاق سے ہمیں متصف کرتے ہمیں آخرت کے لیے فکر مند کرتے یہ ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے یہ نہیں کیا ہمارا حق ذائع کیا ہماری آخرت برباد کی کل کھڑے ہوں گے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے وہ اولاد جن کی دنیا بنانے کے لیے ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ اچھے اور برے کی تمیز کی وہی اولاد کل قیامت کے دن ہمارے خلاف مدعی بن کر کے کھڑی ہوگی چاہے دنیا میں آپ نے ان کو اچھا مکان دے دیا ہو اچھا کاروبار دے دیا ہو سماج میں مالی اعتبار سے ان کا ایک مقام مل گیا ہو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کل دشمن بن کر کے مدعی بن کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ پاک انصاف کریں گے دنیا بنانا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جدو جہد کرنے کی ذمہ داری ہم کو ملی ہے بنے گا وہی ملے گا وہی جو رب کا فیصلہ ہے اگر ہمارے بنانے سے بنتا تو کسی کی اولاد غریب نہیں رہتی لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں بڑے بڑے مالداروں کی اولاد غریب ہو جاتی ہے اور غریب اور قلاش لوگوں کی اولاد مالدار ہو جاتی ہے تو کیا ماباپ ان کو مالدار اور غریب بناتے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اس لیے اس کو کوئی پیش نظر نہیں رکھے گا ہر جانے والا دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے اور اس طرح چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی مسیبت غربت بیماری پریشانی دیکھی ہے وہ کہے گا تیری عزت اور جلال کی قسم غریبی کس کو کہتے ہیں پریشانی بیماری مسیبت تنگ دستی کس کو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں اور وہ شخص جو دنیا میں راحتوں کے ساتھ رہا ہو ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کبھی راحت دیکھی ہے وہ کہے گا کہ اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم راحت آرام کس کو کہتے ہیں آشائش آرائش کس کو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں جنت کے ایک لمحے کی راحت دنیا کی مسیبت بھری زندگی کو بھلا دے گی اور جہنم کا ایک لمحے کا عذاب دنیا کی آشائشوں بھری زندگی کو بھلا دے گی اللہ نے اولاد امانت کے طور پر ہمیں دی پچھلے ہفتے سے بارویں کے امتحانات چل رہے ہیں اب دسویں کے امتحانات چل رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی تو بہت فکر کرتے کرنا چاہیے سبب کے درجے میں یہ بھی ضروری ہے اس سے شریعت نے ہمارے دین نے روکا نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بھی ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں انہیں بتائیں کہ ایمان کیا ہے انہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے انہیں بتائیں کہ اللہ اس کے رسول کی پہچان کیا ہے یہ ماباک کی ذمہ داری ہے ماباک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا بولنا سکھائیں چلنا سکھائیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں بڑوں کا احترام چھوٹوں کے ساتھ شفقت سماج میں بڑوں کی عزت اور احترام کرنا چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا برائیوں سے دور رہنا نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تعلیم دینا تربیت کے تحیم ماباک کی ذمہ داری ہے اور لوگ کہتے ہیں تجربے کار بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جن کی اولاد دیندار اور اچھی ہوتی ہے وہ آدمی کبھی بڑا نہیں ہوتا اس کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے نیک اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے عزت اور اکرام بھی دیتی ہے اور وہ اولاد جن کو آپ نے نیکی کی تعلیم نہیں دی جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے جنہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہوگی آپ سوچو جس خدا نے پیدا کیا جب یہ اولاد یہ مخلوق اللہ کی نہیں ہوئی تو ماں باپ کی کیا ہوگی آج دنیا بھر میں دنیا بھر میں اولڈ ہوم بن رہے بڑوں کا گھر بن رہا ہے اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہی ہے کڑاپا جا کر کے کہیں جیسے انات آشرم اور یتیم خانہ ہوتا ہے اب بڑوں کا گھر بن رہا ہے ظاہر بات ہے کہ آپ اگر اپنے اولاد کو آخرت کی فکر شریعت کے احکام کی پازداری سچا پکا مسلمان اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اولاد کو ماں باپ کی پروہ نہیں ہوگی مالے گاؤں میں بھی کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے پرسوں کی بات ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جیسے یتیم خانہ مالے گاؤں میں تین چار ہے ایسے بڑوں کا گھر بھی بنانا چاہیے مالے گاؤں میں ایسا ہونے لگا کہ اپنی بڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا کہیں ٹھکانہ نہیں اس کا اس واقعے کو جن لوگوں نے دیکھا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جب بڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا ہے اور گھر میں رکھنے کے لیے سمجھانے بجھانے کے بعد بھی تیار نہیں ہے تو یہ بڑھی عورت کہاں جائے گی ماں باپ یہ خود بڑھی ہو گئے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا بھائی بہن خود اس کی عمر کو پہنچ چکے وہ خود بے سہارا ہے کیا سہارا اس کو دیں گے یہ بڑھی عورت کہاں جائے گی مالے گاؤں میں لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر یتیم خانے بنتے ہیں تو بڑھوں کا گھر بھی بننا چاہیے اگر یتیموں کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنا بہت بڑی نیکی ہے تو ایسے بے سہارا بوڑھے مرد عورتوں کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے ظاہر بات ہے کہ اگر ہم نے اولاد کو احساس نہیں دلایا تو کل یہ حادثہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے غیروں میں تو ہوتا ہے یہ سب کچھ ناسک میں کئی ایسے بوڑھوں کا گھر ہے جہاں میرا جانے کا اتفاق ہوا اور وہ بوڑھے ماباپ اولاد کے لیے روتے ہیں سال سال بھر گزر جاتا اولاد پلٹ کے نہیں آتی دیکھنے کے لیے جن کے لیے کمایا تھا بنایا تھا جب ہاتھ پر ساتھ چھوڑ چکے بچے جوان ہو گئے شادی ہو گئی برسرے روزگار ہیں کماتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ مست ہیں بوڑھے ماباپ کو نکال کر کے بڑھوں کے گھر میں بھیج دیا سالانہ جو خرچ ہوتا ہے وہ دے دیتے وہ دن مالے گھوں میں نہ آئے اور یہ حادثہ آپ کے اور میرے ساتھ نہ پیش آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائے یہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر کریں یہ کامیاب زندگی ہے ورنہ پچتانا پڑے گا اور ایسا پچتاوا ہوگا جس کا کوئی مداوا نہیں ہوگا جس کی تلافی ہم سے نہیں ہو سکے گی آج میں تو اس وقت حیران ہو جاتا ہوں جب لوگ آتے ہیں ہسپٹل میں کوئی مریض ہے ایک بڑی فیز بن چکی ہے آ کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں انتظام نہیں کر سکتے میں ان کے ہاتھ میں پندرہ ہزار بیس ہزار کا موبائل دیکھتا ہوں میں حیران ہوں کہ جب یہ آدمی پندرہ بیس ہزار کا موبائل استعمال کر سکتا ہے اس کے جسم پر برانڈیڈ کپڑے ہیں اور آج یہ ماباپ کے لیے کہو بیوی بچوں کے لیے کہو بھیٹ مانگنے کے لیے نکلا ہے کیا یہ غیرت کی زندگی ہے غیروں میں یہ بات نہیں ہے مسلمانوں میں یہ بات ہے مانگنے والوں کے پاس پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کا موبائل ہوتا ہے اور دس بیس ہزار روپیہ بل بن گئی تو وہ بھیٹ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے میں نے کئی لوگوں سے کہا جب آئے تو میں نے کہا یہ موبائل کس کا ہے کہنے لگے میرا ہے بتاؤ کیا قیمت ہے اس کی میں نے کہا جب یہ پندرہ ہزار کا موبائل ہے تم اسے بیٹ دو بھیٹ مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ بیمار ہیں یہ پیسہ ان کے علاج پر خرچ کرو مانگنا اچھی بات نہیں ہے غیرت مر گئی جنازہ نکل گیا بھیٹ مانگنا کوئی مانگنا کوئی مانگنا کوئی ماں باپ جائیں گے تھوڑا تھوڑا بھی ملا تو بہت ہو جاتا ہے اور ہر جگہ جا کر کے وہی پوری رقم بتاتے ہیں کہ بھئی پچیس ہزار روپیے کا بل ہے یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کتنا پیسہ جمع کر لیا ہے حالات بہت عجیب ہے سمجھ میں نہیں آتا آج اس موقع پر میں سرپرستوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائیں شوق سے دلائیں یہ سبب اور ذریعہ ہے ایک کامیاب دنیاوی زندگی کا اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بچہ کسی بچے کو آپ نے ڈاپٹر بنا لیا آپ کو جنت مل جائے گی ایسا نہیں ہے انجینئر بنا لیا پروفیسر بنا لیا یہ تعلیم دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں دینی تعلیم اگر آپ نے دلائی ہے بچہ حافظ ہے آپ کو انشاءاللہ جنت ملے گی بچہ عالی میں باعمل ہے انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی آپ نے اپنے بچوں کو اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ سچا پکا مسلمان بنایا تو آپ کامیاب ہے اور اگر آپ نے انہیں سب کچھ ڈگری دلوا دی لیکن اسے مسلمان نہیں بنایا اسے دیندار نہیں بنایا اسے آخرت کی فکر آپ نے نئی دلائی آخرت کا استہزار اس کے سامنے نہیں ہے آپ ناکام ہیں یہ اولاد کل قیامت کے دن آپ کے خلاف مدعی اور دشمن بن کر اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کھڑی ہوگی اور آپ کو دینا پڑے گا دسویں اور باروی کے امتحانات ہوتے ہیں ہمارے بچے جب امتحان دے کر کے امتحان حال سے باہر آتے ہیں وہ طوفانے بدتمیزی برپا کرتے ہیں کہ سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں اپنی ہم کلاس لڑکیوں کو چھیڑنا انہیں بے عبرو کرنے کی کوشش کرنا سڑک پر ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ذمہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ ہمارے بچے کرتے کبھی کسی امتحان آٹھ سنٹر ہمارے یہاں ہیں مالے گاؤں میں دسویں کے بچے امتحان دے رہے سات ساڑھے سات ہزار اس سے زیادہ بچے امتحانات دے رہے ہیں آپ امتحان ختم ہو بچے نکلتے ہیں ایک سائٹ سے کھڑے ہو کر کہ تھوڑی دیر آپ جائزہ لیں آپ کو دیکھے گا کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہمارے بچے کیا کرتے ماباپ کو بالکل فکر نہیں ہے سماجی ذمہ داروں کو اس کا احساس نہیں ہے کوئی کچھ کرنے کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے چراختہ لے انہیرہ ہے ہر ماباپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی فکر کرنا اور آج دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کی اولاد ہیں ان کو فکر نہیں ہے تو دوسروں کی اولاد کی دوسرے دوسرے کہاں سے فکر کریں گے سرپرستوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے تئی بیدار رہیں اپنے بچوں کے ایمان کی اپنے بچوں کے اسلام کی اخلاق کی اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں ورنہ پچھتائیں گے اور یہ پچھتاوہ یہاں تو ہوگا ہی بڑا پچھتاوہ آپ کو آخرت میں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ازمائش ہے امتحان ہے اللہ نے دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں اور جو کامیاب ہوگئے اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرُ نَظِيم سن لو اللہ کے پاس اس کا بہت عظیم و شان عجر ہے اس لیے اپنی اولاد کی فکر کریں آج یہ چیز سماج سے مفقود ہوتی جا رہی ہے ہم اپنے بچوں کے تئی فکر من نہیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اچھا کھلا دینا انہیں اچھا پلا دینا اچھا پہنا دینا اچھی سواری دے دینا اچھا سامان دے دینا اچھا مکان دے دینا بس ہم کامیاب خدا کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے یہ تو ان کے نصیب میں تھا اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا دیا ہے اللہ پاک نے آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کریں ان کے اسلام کی فکر کریں ان کے اخلاق کی فکر کریں ان کی دینی تربیت کی فکر کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے بچوں کو آپ نے یہ دیا ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر اپنے بچوں کو آپ یہ نہ دے سکے تو آپ اس امتحان میں ناکام ہیں خسیرت دنیا والاخرہ دنیا بھی آپ کی تباہ برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ اگر آپ کو انتدابی مجھtenی سنت پڑھ به این هذه چیزیم راب Lہ questionnaire بطاک بس جس چیزیم